ہم سی بولو کہو نا اہل سنت و جماعت کا ادھر کوئی کمپرومائز نہیں اور اہل سنت و جماعت دا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیات و بعد اللہ نے سب تو اعلی مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمائے علی پاک نے جس طرح اور مشکلہ حل کی تیا اس طرح اے بھی مشکلہ سان فرمائی کہ پہلے درود کیڑا پڑے آجاندر سی حدیث دی نامور کتاب جام ترمزی اور سیرت دی مشہور کتاب سیرت حلبیہ اینا دوما کتابہ دے حوالے نال مولا علی شہرِ خدا فرماندے نے اسی مکہ شریف ریندے سی سرکار ایک پتھر دے قریب تو نہیں گزر دے سی اے میں پچھے پچھے چلدہ سی پتھر وچوں آواز آن دی سی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ تُسی علماء دے قریب نہیں آن دے اور ایک گالی یاد رکھو اگر کوئی ایک عدہ بندہ مولوی کہلوا کے چول مار دے اور مولویتی تظلیل کر دے تے ان پورے علماء واسطے مثال نہیں بنانا چاہیدہ پینڈ ویچے چوری ہو گئی تے لوکانے آکھیں مولوی نے چوری کی تھی بڑے کہن لگے مولوی چوری نہیں کر دے چور مولوی بند گئے اے پہچان کرنی چاہیدی ہے علماء دا بڑا مقامیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا منظار عالمان فکا انہ مزارانی جنہیں میرے دین دے عالم دی زیارت کی تھی اس طرح جو انہیں میرے روخ ودوہا دی زیارت کی تھی لہٰذا علماء نے بھی پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہید ہے پیسے واسطے آنا پیسے واسطے جانا محول وے کے گل کرنا مریدان دے اچھے نوڑ وے کے پیر دی کرامہ شروع ہو گئی پتران دے اچھے نوڑ وے کے ماں دی شان شروع کر دی تھی دو چار سید باچھا نظر آئے علی علی دے نارے شروع ہو گئے باقی سارے نپول گئے محول وے کے گل کرنے والا عالم نہیں میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی دا مریدان آپ فرما دے نہیں مردوں نہیں جڑا محول وال وے کے بدل جائے مردوں وے جڑا سارے محولوں بدل چھڑے اللہ دے فضل و کرم دے نال جڑے اللہ دے برگزی دا بندے نے جنا دا مقصد دین دی تبلیغ ہے انہ دی نظر وے چھے پیسہ کچھ بھی نہیں خدا دی قسم دنیا انہ دے پیچھے آن دی ہے تو میں ارز کرنا چاہنا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو فرما دینے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اے گل ادھوں پتا چلے گی جدھوں تسی ملنگا دا کھیڑا چھڑ کے چرسا پین والے انہ دا تکیہ چھڑ کے چندو پین والے انہ دا تھڑا چھڑ کے کتے لڑان والے انہ دا دو نمبر طریقت دے نام ہوتے دبالان والے چھوٹے پیران دا لڑ چھڑ کے علماء دی بارگاہ چاہو گے اور سجے مشایخ دی بارگاہ چاہو گے پھر تو انہوں شریعت دا بھی علم ہوئے گا تو انہوں طریقت دا بھی علم ہوئے گا کہڑا دروت پڑھے جاندے اسی دسو آج تو بعد مسئلہ لوے السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ ترمزی شریف وچھ صرف انہیں لفظ نے تحقیقی کل کرنی چاہیے دیئے السلام علیکہ یا رسول اللہ سیرت حلبیہ وچھ پورے الفاظ نے السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ تو دوستو آج تو بعد اگر کوئی بندہ توڑا رستہ روکے اور تو انہوں پوچھے کہ اے درود کنے دسے ہیں سجنوں اگو لڑنا نہیں اگو چڑھنا نہیں اسی ملاد والے ہیں اسی فساد والے نہیں سوفیہ نے سانو امن و امان دا سبق پڑھایا ہے اگو لڑنا نہیں خون خرابہ نہیں کرنا پوچھے اے درود کنے دسے ہیں اگو مسکر آکے اکھنے اے درود سانو مولا علی نے دسے ہیں اے درود کنے دسے ہیں مولا علی نے دسے ہیں تے جے وہ بندہ بن جائے تے ٹھیک ہیں تے جان لگے تے انہوں آکھو پھر ان ساڑھے سوال دا بھی جواب دے جا سجنہ آج تو بعد اے گال دس جا کہ اسی تیری گال منی ہے کہ مولا علی دی گال منی ہے تیری کی اسییت مولا علی دی مقابلے چلے علی المرتضی شیرِ خدا فرمارے نے کہ پتھر بھی پڑھ دا رہا ہے کی پڑھ دا رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اے سواد اعظم دی نشانی ہے اے اہل سنت و جماعت دی دلیل ہے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے سنی ہووے جڑا کسر دنال میرے نانا جان دی بارگا جو درود و سلام پڑھے آگئے ربی الول شریف دمین ہے کسر دنال درود پاک پڑھو ہو سکتا کسے خوش نصیب نوں دیدارِ مصطفادی دولت نصیب ہو جائے عشقِ رسول محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دی جانے ادا پہلا طریقہ بیان ہو چکے ہیں صبح ہو سکتی ہے طریقہ نہیں مک سکتا دوستو اگلی گل کرئیے فرمایا دوسرا طریقہ دوسرا ذریعہ اور وسیلہ محبتِ رسول حاصل کرنا کیے اقبال فرمانے نے اپنیاں نسلہ دے سامنے اپنے بچیاں دے سامنے اپنے شگردہ دے سامنے اپنے مریدہ دے سامنے اپنے دوستہ یارہ دے سامنے کسر دینال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فضائل بیان کریا کرو شمائل بیان کریا کرو شمائل دا کی مطلبِ حضوردہ حلیہ مبارکہ سرکار دیاں ظلفہ کیسیاں سن سرکار دی پیشانی کیسی سی سرکار دی رخصار کیسے سن سرکار دی داڑی مبارک کیسی سی سرکار دے گوش مبارک کیسے سن سرکار دی چشم ناظنین کیسے سن سرکار دے کندے کیسے سن سرکار دے سینہ علم نشرا کیسے سن سرکار دے چیرے دے حسن جمال کیسے سن مصطفیٰ کریم اللہ علیہ السلام دے یدلہ والے حد کیسے سن سرکار دے قدمین کریمین طیبین شریفین کیسے سن صرف طلعہ کے پیرہ تک سرکار دا حلیہ مبارکہ اے شمائل دیاں فضائل دیاں دعبہ میں موجود ہے ایک جنہ بھی اپنیاں نسلانے سامنے بیان کرو گے اللہ تو اڑیاں نسلانوں محبت رسول عطا فرمائے گا جدو آکھے آ جائے نبی ساڑے ورگا بشرے ساڑی طرح کھاندہ ساڑی طرح پیندہ سی انہا گلانال محبت پیدا نہیں ہوں دی محبت انہا گلانال پیدا ہوں دی یہ کہ اللہ نے سانوں او محبوب عطا فرمایا اس مقدس مہینے بارہ ربیل اول شریف مبارک کی دے دن اللہ نے سانوں او محبوب عطا فرمایا جڑا صورت وچ بھی بے مثال جڑا صیرت وچ بھی بے مثال حضور ورگا کوئی ہو سکتا حضور ورگا کوئی ہو سکتا اے ہی تھی عقیدہ ختم نبوت ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورگا کوئی بنایا ہی نہیں اور اس سے حبائی کرام دا عقید ہے اے اہلِ بیعتیت ہر دا عقید ہے دو ماہ دا یقصہ ذکر کرنا چاہیدہ ہے تاکہ سنیت ثابت ہوئے صحابہ اور اہلِ بیعت نے میرے مصطفیٰ نو اپنے ورگا نہیں سمجھے اگر اپنے ورگا سمجھے دے لوا بے داہن ہانڈیاں چھنا پان دے اگر اپنے ورگا سمجھے دے وٹوانیاں دا تبرک نہ بنا دے اگر اپنے ورگا سمجھے دے وال ٹوپیاں وچنا سین دے اگر اپنے ورگا سمجھے دے پسینے دے کترے سنبھال کے نہ رکھ دے اگر اپنے ورگا سمجھے دے بول مبارک نوشے جانا کر دے اگر اپنے ورگا سمجھے دے اوہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے وضو دے کترے سنبھال کے نہ رکھ دے صبح صویرے صحابہ دے بچے کوزے لے کے پیالے لے کے اور برطن لے کے وچ پانی بھر کے تھنڈا سرکار دی بارکچ حاضروں دے سن سرکار نکل کے بار اپنا دست مبارک پانی بچے ڈبون دے سن بچے خود بھی پین دے سن ماں پہ انہوں بھی پھلان دے سن مریضہ نو بھی عطا کر دے سن اللہ مریضہ نو شفاہ عطا فرمان دا سن ایک گلہ کرو جنہ نال محبت پیدا ہوئے ہن جی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیق باب دی صدیق کا بیٹھی جدا کوئی شیر انا نات خانہ نو یاد نہیں انا قوالہ نو یاد نہیں انا خطیبہ نو یاد نہیں اے پتہ نہیں ساڑے یا محفلہ کنہ لوگانہ محول تیار کر رہے ہیں ام المومنین ایشہ صدیقہ پچھلے دنہ پنجاب اسیملی دے سامنے لوکہ نے پریس کانفرنس کی تھی سارے لوگانہ سنی سوشل میڈیا ہوتے چلی انہاں کیا ہم ایشہ کو ماں نہیں مانتے میں اللہ اور گیا میں ہوتے جواب دیتا اللہ دے فضل کرم نالہور بھی علماء نے اپنی اپنی سیدنا جواب دیتا میں کہا تو نامن آئیشہ ام القافرین نہیں سیدہ آئیشہ ام المنافقین نہیں سیدہ آئیشہ ام المرتدین والمشرقین والمنافقین نہیں سیدہ آئیشہ ام المومنین مومن کل بھی سلام کر دے سن اج بھی کر دینے ہمیشہ کر دے رہے